یہ جس طرح جائے گا کاش ہمارے آڈینس کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ اس میں ایک تو پی ٹی وی کا ریوائیول شامل ہے میرا چینل پی ٹی وی کو ریوائیول کرتا ہے جو اصلی اس کی جو فلیور اور کلر تھا وہ اس کو بھی بھول چکا ہے نسرینہ بھی دو کوئنز رہ گئی ہیں بلکل میں آ رہی ہوں اب ہم آتے ہیں آپ بتائیے کہ اقبال بنو کو میرا خیال ہے اب ہم ایک اور ایسی بڑی فنکار پر آ جائیں ایسے فنکار پاکستان کو ملے یہ ہم ان کی بشک قدر نہیں کر سکے لیکن جو موسیقی کو سمجھنے اور گانے والے آج بھی آپ گاڑی میں چل رہے ہوں تو اقبال بنو کی ٹھومریاں مورے سیعاں جی اتریں گے پار ندیہ دھیرے بہو سے لے کے اور ان کے سارے مورے سیعاں اتریں گے پار مورے سیعاں اتریں گے پار ندیہ دھیرے بہو سے لے مورے سیعاں اتریں گے پار ندیہ 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 آدھیرے بہو خنا مورے سیعاں خواجہ صاحب ہم کیوں محروم رہے ہمارے ناظرین اقبال بانو صاحب سے جی اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ان کو بانو اپا کہا کرتے تھے بانو ملتان سے آیا کرتی تھی جب میں نے پہلا پروگرام کیا تو اس زمانے میں ٹرنک کال ہوتی تھی تو میں نے کہا جی بانو اپا یہ پروگرام یہی والا سخنبت اس میں ان کو میں نے بک کیا تھا اور اس میں وہ ایک غزل آپ کو یاد ہوگا تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم باقی صدیقی کی تھی اچھا اور بھی دو تین اسد محمد خان کا پروگرام تھا اس کا بھی انہوں نے گایا بیری مورے نینہ کا ایک کو ستایا یہ گیت تھا آئیں اچھا آتے ہی انہوں نے کہا رانہ زہیر ہمارے بہت اچھے میک اپ کے آرٹسٹ ہوتے تھے انہوں نے کہا اس کے بغیر میں نہیں اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گی میں نے کہا جی آئیے بسم اللہ گئی ہیں میک اپ روم میں میں ساتھ تھا تو انہوں نے اپنا لانگ پلے کا ریکارڈ پنک ساری میں نا وہ یوں کر کے کہتی ہیں مینہ کماری بس اسے کہو مجھے بنا دے بالوں کے لٹیاں ہو اور سارا چہرہ بھی میرا ویسی گول سا تو اس نے کیا اس نے واقعی بنا دیا ان کو اچھا اب آپ دیکھئے کہ ان میں اس کے ساتھ ساتھ جو لگن تھی بانو آپا میں وہ یہ تھی کہ بہت ان کے استاد چاند خان صاحب استاد تھے ڈیلی گھرانے سے ان کا تعلق تھا آل انڈیا ریڈیو سے انہوں نے بھی شروع کیا تھا آپ نے بھی پٹیالہ گھرانے کی بھی لوگوں کی بات کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے شروع میں تو وہاں گایا پھر کہتی ہیں کہ میں بچپن میں میری آواز بہت اچھی تھی تو سکول میں میں سب سے آگے مجھے وہ آکے ٹیچر کہتی تھی آپ پڑھے لپے آتی ہے دعا تو آہستہ آہستہ پھر وہ چاند خان نے ان کو سکھایا ہے پھر وہ لے کے گئے ان کو اچھا پھر یہ ڈسکور ہوئی ماسٹر عنایت حسین وہ فلم بنا رہے تھے گمنام اور قاتل تو لاک چلیری گوری تھم تھم کے پائل میں گیت ہے چم چم کے دو لاک چلیری گوری تھم تھم کے پائل میں گیت ہے چم چم کے دو لاک چلیری گوری تھم تھم کے پائل میں گیت ہے چم چم کے یہ جیوان بھر کا روگ سکھی یہ جیوان بھر کا روگ سکھی تو ہے بھگنی کہیں گے روگ سکھی یہ جیوان بھر کا روگ سکھی تو ہے بھگنی کہیں گے روگ سکھی یان آئیں گے بھانے والوں کے راک چلیری گوری تھم تھم کے راہوں گے یہ دو گیتے جب چاندنی راتوں میں تو نے خود ہم سے کیا اقرار وفا خود ہم سے کیا اقرار وفا پھر آج ہے کیوں ہم بے گانی تیری بے رحم نگاہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بے تو پڑے ہیں راہوں میں ہم بے تو پڑے ہیں راہوں میں اُلپت کی نئے منزل کو چلا یہ تھمریاں ہیں تھمریاں لیکن 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 اس زمانے میں دیکھئے جو گانیں چلت ہوتی تھی نا وہ تھمریاں میں ہی ہوتی تھی بلکل گیت نما چیزیں ہوا کرتی تھی اب وہاں سے یہ مشہور ہو گئی اچھا ان کا کام ہوتا تھا آج گایا کل نکل گئے ملتان پھر ٹرنک کول کریں گے تو پھر واپس آئیں گی پھر تو خیر فائنلی یہ ہوا کہ یہ آئی گئی یہاں پہ لہور میں اور میری نیبر تھی اب یہ ہوتا تھا کہ شام کو یا انہوں نے میری طرف آ جانا یا میں سڑک کراس کر کے ساری رات بیٹھے گپیں مارنی گانیں ہو رہے ہیں چل رہے ہیں باجے پہ ٹیونیں سنا رہی ہیں نیا گانا کوئی اگر میں نے کرنا ہے تو جس طرح میں نے میری پسند کیا تھا اور پھر میں نے ان کی انٹرویو ریکارڈ کیا جو کسی کو مانتی نہیں کبھی انٹرویو دیں گی نہیں سوائے خواجہ نجم کے اس لیے کہ وہ مجھے نجمی بھائی کہتی میں نے کہا جو مرضی کہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں اقبال بانو کی جو گائی کی جو اتنی ہم نے سنگلز کی بات کی ہے ان کی سب سے مختلف ہیں ان کو کتنا کمانڈ تھا سرپے سواری کر کے گاتی تھی نسری سیدھا سیدھا گاتی تھی تلفز بہت شینکاف اتنا اچھا تھا اچھا پہلے سمجھ کے پہلے غزل یا جو بھی گیت دیکھ لیتی تھی کیا کہا ہے شاید نے اچھا اب دیکھیں سیدھا گانا بھی استاد جی میں نظر صاحب سے بات کی تو کہتے ہیں خیص صاحب سیدھا گانا جو ہیں جس طرح ہوا میں گرہ نہیں بانتے یہ اس طرح کا کام ہے بلکل بلکل اب آپ سوچئے کہ میں نے جو چیزیں کیوئی ہیں ٹھانی تھی دل نے اب نہ ملیں گے کسی سے ہوں اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے کلی کتب شاک پیا باج پیالا پیا جائے گا پہلی غزل اور لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اچھا پھر یہ ہوا کہ میں نے جب یہ میری پسند کیا کلر میں کیا میں نے خاص طور پر انٹرویو کلر میں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چیزیں لسٹ میں نے بنائی تو جس دن یہ آپ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے گایا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تو اسرار صاحب ہوتے تھے یہ ایٹی ٹو کی بات ہے تو انہوں نے اس زمانے ویف کا ویف جو ہے وومن ایکشن فورم نے یہ چاہتے دیا جا اور یہ تو اس میں بانو کو بلایا گیا کشور کے گھر پہ تو جب یہ آئیں تو انہوں نے کہا بھئی وہ کدھر ہیں اسرار صاحب انہوں نے کہا بھی آنے والے تو اس نے کہا تمہارے گھر میں کوئی باجہ اس نے کہا میرے گھر میں کہاں باجہ ہونا کوئی تھال کوئی پراج جسے میں ردم بیٹھ کے اب وہ آگے اسرار صاحب نے بتایا وہ والا جو ہے اپنا ہم دیکھیں گے لازم ہے آگے بڑھانا تو ان کا کام ہے بلکل بلکل بانو آپا کا اب اس کے بعد پھر انہوں نے یہ گایا پھر یہ دشت تنہا یہ اس جیسا کوئی نہیں گا سکا دشت تنہائے میں اے جانے جہاں لرزا ہے تیری آواز دشت تنہائے میں اے جانے جہاں لرزا ہے تیری آواز ہے آواز کے سائے تیرے ہوتوں کے سراب یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ جب میں نے یہ گایا تھا لرزا تو فیسہ کو ٹون نہیں پسند آئی تھی پہلے پھر انہوں نے ہاں جو کمپوزر تھے انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ بنائی اچھا اب آپ دیکھیں لرزا کیسے کہا ہو میں وہ ہی کہتا ہوں جو لرزا ہے وہ لگتا تھا کہ لرزتی ہوئی آواز کو انہوں نے پینٹ کیا ہے جی ہاں اب دیکھیں کتنی گڑی گائیکہ ہیں اور اتنی سمپل زندگی ان کی اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو صرف چند لوگ ہم اس پہ گئے ہیں انہوں نے کسی کو اناؤنس نہیں کیا تھا بلکل گمنامی کے اس میں وہ ہم سے چلی گئی ہم بے قدرے لوگ جو ہیں نا ہم نے سیکھا ہی نہیں کسی کی قدر کرنا موسیقی 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 موسیقی